ڈنمارک کے کیپٹل کوپنہیگن میں ہے اور یہ ایک سٹریٹ ہے کلورفل سٹریٹ جو آپ نے ہر جگہ دیکھے ہوئی جب بھی آپ کوپنہیگن ڈنمارک لکھیں گے تو یہ ضرور آئے گا جس کو سپل کرتے ہیں نی ہاون ہاون کا مطلب ہے کہ یہ ہاربر ہے یہاں پہ اول ٹائم ہاربر ہوتا تھا یہاں پہ فشنگ ہوتی تھی ایک مارکٹ ہوتی تھی اور یہ سب بیلڈنگز ہنڈرڈز اف ہنڈرڈز اف یئرز اولڈ ہیں اوپر کنی ڈیٹ نظر آیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ ایک بلو والی یہ بیلڈنگ ہے یہ 1881 کی بیلڈنگ ہے اور سیم ہے 1881 imagine کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہوگا تو اب ہم بوٹ ٹرپ لینے آئے ہیں اور یہ ہماری بوٹ ہے اور میں اپنی فیملی کی ساتھ آیا ہوں اور میرے بائی کی فیملی کی ساتھ آیا ہوں تو ہم بوٹ ٹرپ لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسا ہوتا ہے بوٹ ٹرپ اور کہاں کہاں جاتا ہے یہ ایک گھنڈے کا بوٹ ٹرپ ہے تو آپ اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا I hope آپ ض اور جاتے ہیں پیچھے جا کے اوپن میں ہی سیٹ مجھے تو پسند آئے گی تو اوپن میں ہی جا کے بیٹھتے ہیں بوٹ ٹرپ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے سلولی کلورفول ڈسٹرکٹ بوٹ گائیڈ گیا میں سمجھ آ رہی ہے تھوڑی بوٹ ٹرپ ہمارا سٹارٹ 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 ایک ساونا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا نظر آرہا ہے لوگ ساونا لے رہے ہیں اور سی کا ویو لے رہے ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں لوگوں نے پہتنا یجری کپڑے نہیں پہنے ہوتے یہ جی یہاں کی سب سے بڑی ٹوریسٹ اٹریکشن جس کا نام ہے لیٹل مرمیٹ یہ پتھر پہ بیٹھا ایک مجسمہ ہے اگر آپ کو کسی نے بتایا ہو کہ جی لیٹل مرمیٹ دیکھنے جانا ہے کوپن اگن تو یہ ہے جی لیٹل مرمیٹ پتھر کے اوپر ایک مجسمہ کبھی نہ آئیے گا صرف لیٹل مرمیٹ دیکھنے مرمیٹ پتھر کے اوپر ایوپر میں اگنے تو ہم اپنی ٹرپ کے اینڈنگ پر پہنچ چکے ہیں اور واپس اس نئی ہون میں آگئے ہیں یہ تھا ایک گھنٹے کا بوٹ ٹرپ اور کافی آئی تنگ ورث اٹھ تھا بوٹ ٹرپ یہاں پہ ہم نے کر دیا اینڈ اور یہ تھا ہمارا ویلوگ آپ بتائیے گا کہ آپ کو کوپن اگنگا نئی ہون اور بوٹ ٹرپ کیسا لگا اب میں فیملی کے ساتھ ٹائم گزاروں گا یہ ہے جی کوپن اگن کنال ٹور جو کہ فینسی والا ہے یہ آپ سے لیتے ہیں ایک سو تیس ایک سو چالیش دینش کرون اور وہ جو سامنے ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں سکسٹی ڈینش کرون بوٹ کا میبی تھوڑا سا ڈیفرنس ہو مجھے نہیں بتا میبی آپ یہ چیک کر لیں کہ یہ الیکٹرک نہ ہو اگر الیکٹرک ہے تو اس کا شور کم ہوگا اور وہ بھی ٹھیک ہے وہ ہاف پرائیس ہے یہ دبل پرائیس ہے تو آپ دونوں کو دیکھ کے خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا ٹرپ لینا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ